بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزی کے مطابق کم زیادہ اپنی فیملی کے حساب سے لے سکتے ہیں اور اس میں میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹیبلی سپون سے تھوڑا سا کم میں نے نمک لیا ہے یہ نمک میں اس میں ڈال دوں گی نمک ڈالنے کے بعد میں ڈالوں گی اس میں یہ آدھا کپ گھی آدھا کپ کے قریب یہ گھی ہے اندازہ ہی میں نے لے لیا ہے اور یہ بھی میسے میں ڈال دوں گی آٹے میں آٹا میں نے جو ہمارے گھر میں آتا ہے گندوں کا یہی آٹا میں نے استعمال کیا ہے میں نے میدہ یا وائٹ آٹا نہیں لیا ہے اس میں یہ اچھی طرح سے میں اس میں گھی مکس کر لوں انشاءاللہ اس کے بعد میں پانی ڈال کر اس کو گونڈ لوں گی اور وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی آٹے اور گھی کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے جس طرح ہم آم سا آٹا گونڈتے ہیں اپنی روٹیوں کے لیے بس اسی طرح میں گون کر آٹے کو تیار کروں گی یہ دیکھیں ناظرین ہم نے آٹا گونڈ لیا ہے اور بس اب میں اس کے پیڑے بناوں گی اور پیڑے بنا کر جو آلے کام کرتی ہوں انشاءاللہ اس کے بعد وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے پیڑے بنا لیا ہے اور اب میں ایک پیڑا اٹھا کر یہ روٹی بیلوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے روٹی کو بیل لیا ہے اچھا جو میں نے پیڑا لیا تھا وہ ہماری جو روٹی بن کی ہے اسے تھوڑا سا میں نے بڑا لیا ہے اور یہ میں تھوڑا سا اس پر یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس پر تھوڑا سا یہ گھی لگا لیا ہے اور اب میں اس گھی کو اس پر پھیلا دوں گی پورا یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارا گھی اس پر پھیلا دیا ہے اور گھی ہمیں تھوڑا سا ٹھیک تھاک ہی لگانا ہے کم کم نہیں لگانا ہے اور اس کے بعد میں یہ سے یہ دیکھیں اس طرح سے موڑ رہی ہوں جس طرح ہم پراتھا بناتے ہیں بس ہمیں اسی طرح سے یہ اس کو رول کر لوں گی یہ ہماری باٹی انشاءاللہ تیار ہوگی اور یہ دیکھیں آپ میں کہ کس طرح سے ان کو موڑ رہی ہوں یہ آپ دیکھیں اور یہ میں نے اس طرح سے اس کو بریس کر دیا دبا دیا بس یہ اسی طرح سے میں یہ سارے پیڑے بنا کر اور انشاءاللہ جو آگے کام کروں گی وہ آپ کو دیکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ سارے پیڑے تیار کر لی ہیں اس طرح سے اور اب میں نے یہ توا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور تیز گرم میں نے ان کو اس توا کو کر لیا ہے تیز توا اس طرح سے جو ہم روٹی بناتے ہیں اتنا ہی تیز اب اس تیز توا پر میں یہ ایک پلیٹ کو الٹا رکھ دوں گی اور اس کے اوپر میں یہ ایک ایک پیڑا اس طرح سے جماتے ہوئے رکھ دوں گی یہ آپ دیکھیں اور میں اس کی آنچ کو اب تھوڑا سا دھیما کروں گی کہ توا بہت تیز ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے پیڑے اس طرح سے اس کو جما دیا ہے اور اب میں تھوڑا سا اس پر یہ پانی کا چھوٹا ڈالوں گی اور آنچ کو میں نے شلو کر دیا ہے جو دم والی آنچ ہوتی ہے وہ اور اس پر میں نے یہ دیکھیں آپ کے میں نے یہ ڈھکن لگا دیا ہے اس تیز کا اور اب تقریباً مجھے یہ 20 سے 25 میٹ دھیمی آنچ پر جو دم والی آنچ ہوتی ہے اس پر یہ رکھ کر پکانا ہے یہ ایک سائٹ سے پک جاتی ہیں 20 سے 25 میٹ میں اس کے بعد جب میں ان کو پلٹ دوں گی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اور وہ بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین تقریباً 30 میٹ ہو چکے ہیں ہماری باٹیوں کو پکتے ہوئے اور اب ہم انہیں اٹھا کر دیکھ رہتے ہیں ماشا اللہ یہ بہت اچھے سے ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں ہم اٹھا کر بھی دیکھتے ہیں یہ گرم اتنی ہے کہ مجھے کپڑے سے پکڑنی ہوں گی یہ دیکھیں ناظرین یہ ایک طرف سے اس طرح سے پک چکی ہیں اور میں اب ان کو نکال کر اور پھر اس کے بعد ان کو دوسری طرف سے پھر اسی پر رکھ کر پکاؤں گی پھر وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ماشا اللہ یہ جلی نہیں ہے یہ اندر سے بہت اچھی سی پکی ہیں اور اب میں یہ ساری نکال لوں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ ہماری ایک طرف سے تو پک چکی ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے جب میں نے ان کو رکھا تھا اس وقت تیز آنچ تھی تو اس لیے یہ نیچے سے تھوڑی سی یہ ایسی ہو گئی ہے یہ بھی میں آپ کو اس لیے رکھا رہی ہوں کہ تاکہ آپ کو پتا چلے اور اب میں یہ دوبارہ ان کو رکھتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ میں اس طرح سے رکھ رہی ہوں جو یہ بعد میں تھی تو یہ میں نے پہلے رکھی ہیں تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں اور انشاءاللہ ان کو پلٹ کر رکھنے کے بعد بھی تقریباً میں پندر سے بیس میٹ پکاؤں گی پہلے میں نے ان کو آدھا گھنٹہ پکایا ہے اور اب میں ان کو دوبارہ جب پکاؤں گی تو پندر سے بیس میٹ کے لیے دوبارہ اچھی طرح سے پکاؤں گی اور یہ رکھنے کے بعد میں تھوڑا سا آنچ کو بڑھاؤں گی تاکہ توا ہمارا اچھی طرح سے تیز ہو جائے اور یہ ساری یہ دیکھیں میں نے ساری اس پر لگ دی ہیں اور اب تھوڑی سی آنچ بڑھا کر اور تبہ کو دوبارہ میں اچھا تیز گرم کروں گی اور یہ دیکھیں میں یہ دوبارہ اس پر ڈھک رہی ہوں اگر یہ آپ کو نہیں رہ رہا دیکھیں یہ اوپر اٹھ رہا ہے تو میں اس پر کوئی بھاری وزن رک دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے اور اب میں انشاءاللہ پندہ سے بیس میل کے بعد آپ کو دوبارہ ملتی ہوں دوبارہ دکھاتی ہوں لیکن آزین میں نے دوسری طرف سے بھی ان کو تقریباً بیس سے پچیس میل پکایا ہے اور اب ماشاءاللہ یہ پوری طریقے سے تیار ہے اور اب میں جو آگے انشاءاللہ کام کروں گی یہ پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ بہت ہی ملائم اور بہت ہی سوفٹ بنی ہے یہ آپ دیکھیں تو بس میں یہ نکال کر اور جو اس پر دوسرا کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آزین میں نے گھی کو گرم کرنے کے لیے رکھا ہے اور اب یہ باقی لے کر اور ہم اس کو آہستہ آہستہ یہ کیونکہ گرم ہے تو ہم اس طرح سے کپڑے سے اس کو اندر سے بلکل نرم کرنا ہے تاکہ گھی اندر تک پہنچ سکے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہ آہستہ آہستہ اس کو اور یہ اندر سے کچھی نہیں ہے اور جو قصد رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ یہ فرائے میں ہو جائے گا پورا یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو پورا کر لیا ہے اور اب یہ گھی گرم ہوتا ہے میں اس میں لارتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ باٹھی لی اور اس کو آہستہ سے اس گھی کے اندر میں چھوڑ دوں گی اور اب میں کچھ دے اس کو اسی گھی میں پکاؤں گی اچھا اگر آپ چاہیں تو اس کو فرائی نہ کیجئے ایسے ہی آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسے بھی بہت ہی اچھی لگتی ہے اور یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اس کو دینی آت میں فرائی کرنا ہے یہ ریسپی میرے ابو کی ہے بہت شوک سے وہ بنایا کرتے تھے اور ہم سب بھائی بہن بہت شوک سے کھایا بھی کرتے تھے اگر آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو میرے ابو جی کو بہت بہت دعائیں دیجئے گا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی اچھی ریسپی مجھے دی تھی یہ دیکھیں ناظرین یہ کچھ دیر ایک طرف سے فرائی ہو چکی ہے تو اب میں اسے بہت آہستہ سے دیکھیں پلٹ نہ ہے ایسا نہ ہو کہ گھی کے چھیتے آپ پر آ جائیں اور یہ دیکھیں میں نے اس کو پلٹ دیا ہے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ یہ ہماری بہت اچھے سے یہ آپ دیکھیں کہ فرائی ہو چکی ہے اور میں اسے نکال کر اور انشاءاللہ یہ ساری فرائی کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری باٹیاں بلکل طے ہیں یہ بہت بہت اچھی بنتی ہیں اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ اندر سے تو سوفٹ ہوتی ہیں اور اوپر سے کرسپی ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ آپ کو کیسی لگی ہے اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسی بھی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ کو کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو وہی پرانی گزارش آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسی بھی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسی بھی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسی بھی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اللہ حافظ